بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محبی وطن پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے امپورٹڈ حکومت کی امپورٹڈ کبینہ کے ایک نئے ڈرامے کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میٹنگ کے اندر اس اجلاس میں جو ہے نانی مریم بیٹھی ہوئی ہے اب بندہ ان سے پہلے تو یہ پوچھے کہ یہ کس حیثیت میں جو ہے آپ نے اس کو یہاں پر بٹھایا ہوا ہے اس کے پاس تو کوئی وزارت نہیں ہے الٹا یہ تو کنوکٹڈ کریمنل ہے پاکستان کی آلہ اطلیہ سپریم کورٹ سے جو ہے یہ سزا یافتہ ہے اور زمانت پر باہر ہے اور زمانت بھی اس نے جو ہے اپنی اببہ کی آیادت کے لیے لی تھی کہ میں نے اپنی اببہ کی آیادت کرنی ہے لہٰذا مجھے باہر آنے دیا جائے کچھ دنوں کے لیے اببہ اٹھائی سال سے جو ہے وہ لندن بھاگا ہوا ہے اور اگر آئین اور قانون کے مطابق ہونا تو اس کو جیل میں چاہیے تھا یہ آپ دیکھ لیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری چلو اس کی زمانت کینسل نہیں بھی ہوئی تھی تو کہیں چھپ کے بیٹھتی کوئی شرم غیرت کرتی وہ یہ آپ دیکھ لیں وزیراعظم ہاؤس میں جو ہے کبینہ کے اجلاس میں جو ہے یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اب کس حصیت میں یہ بیٹھی ہوئی ہے سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ بھئی ایک آپ کہیں کہ کریمنل ایک چورنی جو ہے وہ کبینہ کے اجلاس میں کیا کر رہی ہے کیا یہ پاکستان کے فیصلے کرے گی اب پیارے پاکستانیوں یہ پی ڈی ایم نے جو ہے اپنا یہ سو کالڈ کبینہ کا اجلاس بلوایا کہ سارے یہ پاپا ڈیڈی مومنٹ والے فضل الرحمان ہو جائے ادھر یہ زرداری کی پارٹی ہو جائے یہ پٹواری ہو جائیں اب آپ کو پتہ ہے کہ کل فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے خان صاحب نے جو ہے وہ باہر سے فنڈنگ لی ہے ایسے لوگوں سے جو کہ پاکستانی نہیں ہیں اب تو خیر سب کی ویڈیوز آگئی ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی شرم غیرت کرو ہم سب پاکستانی ہیں ہم کو جو ہے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں وہ بیچارے سارے ویڈیوز ریکارڈ کے سوچل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں ویڈیوز ریکارڈ کروا کے ان کو شرم غیرت کرنی چاہیے کیوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا دیا جی کہ ممنوع فنڈنگ ثابت ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ عمران خان صاحب پہ انہوں نے آج اپنا یہ پاپا ڈیڈی جو ہے وہ کبینہ جو ہے یہاں پہ بلالی اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ کیا جی کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ ہم نہل کروائیں گے کل یہ جو ہے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف کہ خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ممنوع فرننگ جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے خان صاحب جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے خان صاحب نے جو ہے وہ جالی سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ جمع کروایا تھا تو لہٰذا جو ہے وہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے اور ساتھ ہی جو ہے اب انہوں نے یہ بھی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کر لی ہے کہ خان صاحب کا جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ڈالیں گے ویسے اس کا کفائدہ نہیں ہے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا کیونکہ خان صاحب نے کہیں جانا نہیں ہے خان صاحب ان کی طرح جو ہے وہ بھگوڑے نہیں ہیں کہ جب پہلا موقع ملے یہاں سے جو ہے نا پہلی فلائٹ پر بیٹھو اور بھاگ جاؤ اور اگر موقع نہ ملے تو مرنے کے ڈرامے کرو ادھر اٹھالیس گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں بلڈ پلیٹلیٹس جو ہے وہ دو ہزار پہ آگئے ہیں کسی بھی وقت بلیڈنگ ہو سکتی ہے مارا جا سکتا ہے رسپونسیبل عمران خان ہوں گے تو وہ خان صاحب اس طرح کے ہیں نہیں تو انہوں نے باہر بھاگنا بھی نہیں ہے نام ای سی ایل میں ڈالو یا کہیں اور جا کے ڈالو خان صاحب جو ہے وہ باہر جانے والے نہیں ہیں تو ایک بار کل پھر جو ہے انہوں نے اپنی یہ پی ڈی ایم کبینہ کا جو ہے وہ اجلاس بلائے ہوئے اور اس کے اندر جو ہے یہ فائنلی آن پیپر آپ کہہ لیں اوفیشلی جو ہے وہ منظوری دے دیں گے اس کے بعد جو ہے یہ جائیں گے سپریم کورٹ آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے تحت خان صاحب کو جو ہے وہ نہل کرنے کے لیے یہ ریفرنس دائر کریں گے ساتھ ہی خان صاحب کا جو نام ہے وہ یہ لوگ ای سی ایل میں ڈالیں گے ان کا جو وہ رانہ سناولہ وہ بھی دھمکیاں لگا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سواس سارے جو ہے وہ دفاتر بند کرانے ہیں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ختم کرانا ہے خان صاحب کو جو ہے وہ نہل کروانا یہ ساری پارٹی ختم کرنی ہے اور سیدھی سی بات ہے جی یہ لوگ ڈرے میں ہیں اور انہی کے اگر کھاتے اگر کھولے جائیں پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے اس فضل الرحمان کے پی ٹی آئی کوئی وائد پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہے پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کا فیصلہ تھا سب پہ انویسٹیگیشن ہوتی نون لیگ پہ بھی پیپلز پارٹی پہ بھی فضل الرحمان پہ بھی ان کا بھی بتایا جاتا کہ یہ لوگ پیسے کہاں سے لیتے رہے ہیں یہ نواز شریف تو وہ بے شرم آدمی ہیں جس نے اسامہ بن لادن سے جو ہے وہ پیسے لے لئے تھے بے نظیر کی حکومت گرانے کے لئے اسامہ بن لادن کو لگتا تھا کہ جی بے نظیر جو ہے وہ لبرل ہے اور وہ جہاد کو سپورٹ نہیں کرے گی تو نواز شریف کی میٹنگ کروا دی ایک جرنل ہیں ان کے ساتھ اور کہا گیا جی کہ نواز شریف جو ہے وہ بڑا اسلامی ہے تو جہاد کو پسند کرتا ہے تو اسامہ بن لادن سے پیسے پکڑ کے ادھر پیسے بانٹے بے نظیر کی حکومت گرا دی نواز شریف اس کو کہتا رہا جی آئے لاو جہاد وہ ادھر اسامہ کو بھی یہ لوگ دھوکھا دیا ہے یہ نواز شریف وہ بندہ اس نے اسامہ سے بھی جب وہ پیسے پکڑے اس کو بھی دھوکھا دیا ہوا ہے یہ تو اسی کیس کی آپ کہہ لیں کہ اسی چیز کی اوپر یہ نون لگ فارغ ہوتی ہے جو اسامہ سے لوگوں نے پیسے پکڑے تھے ادھر خان صاحب کی اوپر جو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور خان صاحب کو نہل کرنے کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اسی طرح زرداری کو لے لیں یہ کہاں سے پیسے لیتا رہا ہے اپنی پارٹی کے لیے اور یہ فضل الرحمن کا تو بندے بندے کو پتا ہے کہ اس کو کہاں سے ریال آتے ہیں کون کون سی ارب کنٹریز جو ہے وہ اس کو پیسے بھیجتے ہیں سب کو پتا ہے بندے بندے کو پتا اوپا نہ سارا کچھ اور یہ بے شرم آدمی کہتا ہے فضل الرحمن کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے جب وہ غیبی مدد آتی ہے تو اس پہ ہماری پارٹی چل رہی ہے لہٰذا میں حساب نہیں دے سکتا اپنی باری یہ حساب ہی نہیں دے سکتے اور سب نے جو ہے وہ اپنی انگلیوں کا رکھ توپوں کا جو رکھ ہے وہ خان صاحب کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف کیا ہے وہ بڑی حرانگی کی بات ہے ہونا وانا بارحال کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی فورن فرنڈنگ کا کیس تو ہے نہیں کہ باہر کسی مخصوص ملک نے جو ہے وہ خان صاحب کو پیسے دی ہو پاکستان کو نقصان پنچانے کے لیے وہ تو چیز ہے نہیں وہ باہر سے خان صاحب نے پیسے لیے جو کہ باہر ڈوول نیشنل پاکستانی رہتے ہیں ان سے اور یہ الیکشن کمیشن بے شرم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی الیکشن کمیشنر کہ جی یہ پاکستانی نہیں ہے اس کی انویسٹیگیشن پر لانت جس نے بھی اس کو یہ جو ہے وہ سارا کچھ بتایا اور جس طرح کی انویسٹیگیشن کی اور بیچارے پاکستانیوں کے انو نے کہا تم لوگ پاکستانی نہیں ہو تو اس طرح کر کے جو ہے نا ان کے نام لکھ کے دے دیں اور کہا جی پانچ سو ڈالر اس سے لیے ہیں تین سو ڈالر اس سے لیے ہیں ہزار ڈالر وہاں سے آئے ہیں یہ دوزار تیرہ سے پہلے کی بات ہے اور یہ سارے ڈالرز اگر آپ اکٹھے کریں تو یہ بیس کروڑ بھی نہیں بنتے بیس کروڑ کا ایک لوٹا نہیں آتا اور خان صاحب نے بیس کروڑ کا کیا کر لینا تھا ایک سوچنے کی بات ہے یہاں بیس کروڑ میں ایک لوٹا نہیں آتا اور خان صاحب کے ایک سائن کی قیمت اٹھارہ کروڑ روپاہ ہے تو یہ مطلب آپ بندہ یہاں پہ کیا بولے مو سے غلط نکل جانا ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے کوئی نئی اچھی چیز کوئی مضبوط چیز لے کے آتے خان صاحب کے خلاف داندلی بھی ان لوگوں نے کر کے دیکھ لی تب بھی زمنی الیکشن جو ہے یہ لوگ آر گئے بڑے بڑے ان لوگوں نے جھوڑ بھی بولے پیٹرول اس کی وجہ سے مہنگا ہوا تو ڈیزل اس کی وجہ سے مہنگا ہوا تو مہنگائی اس کی وجہ سے ہوئی سارا کچھ ان لوگوں نے ملبا خان صاحب پہ ڈالا پھر بھی عوام نہیں ڈالی عوام نہیں مانی اور زمنی الیکشن پنجاب میں دیکھ لے ان کو موں کی کھانی پڑی اور پنجاب آرنے کے بعد اب یہ ایک نیانوں نے شوشہ چھوڑا ہے کہ بھئی عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے اس سے جان نہیں چھوڑائی جا سکتی لہذا جو ہے نا اس کو ویسے ہی ڈسکوالیفائی نہ اہل کرا دیا جائے حالکہ خان صاحب نے اہل ہونا نہیں ہے کیونکہ فورن فرنڈنگ کا یہ کیس ہے نہیں ممنوع ہے اس میں ایک کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں نہ پارٹی بین ہو سکتی ہے نہ دفاتر بند ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے کہ جتنے پیسے باہر سے آئے ہیں جو ان کو ممنوع لگتے ہیں وہ الیکشن کمیشن بولے جی کہ آپ یہ جو جرمانہ ہے وہ جمع کروا دیں دس کروڑ بیس کروڑ ہادمار کے تیس کروڑ کانی ختم اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا اور ادھر بھی جائیں گے عدالت میں بھی جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفرنس دائر کریں گے اب عدالت جو ہے وہ حق اور سچ پر فیصلہ کرتی ہے اگر تو جیسے انہوں نے یہ چودری پلویز علائی والا کیا تو انہوں نے تو کہنا ہے یہ تو فورن فرنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے ممنوع فرنڈنگ کا کیس ہے اور جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جن سے پیسے لیں ہیں آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی نہیں ہیں وہ بیچارے آکے کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے وہ عدالت الٹا جو ہے نا اس چیف الیکشن کمیشنر کی بیستی کریں گے اور کوئی تھوڑے بوت پیسے اگر نکل بھی ہے ویسے نکلنے نہیں ہیں تو وہ یہی جرمانہ ہو جائے گا جی کہ آپ اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ دے دیں حد مار کے دس پندرہ کروڑ اس سے اوپر بھی نہیں جانے والے یہ لوگ کانی ختم ہو جائے گی پھر نانی مریم نے کہنا دیکھا عمران خان لادلہ عدالت پھر اس کی سائیڈ لے رہی علاقے کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے یہ جو ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے چیف جسٹس دیکھتا ہی جو ہے نا وہ پھاڑ کے ان کا موں پر مارے ہیں کہ بھئی یہ کیا اٹھا کے لے تو کیس بنتا ہی نہیں یہ کوئی ریفرنس بنتا ہی نہیں بارال دیکھتے ہیں کل کیا تماشا لگتا ہے اوچھے اتکندوں پر یہ لوگ اترے میں ہیں عوام کو جو ہے نا ان کی صحیح کلاس لینی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں اور خان صاحب کو بھی جو ان پر کیس کرنا چاہیے انہیں سارے ہیں انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے دیئے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے پیسے لیتے رہے ہیں خاص طور پر فضل الرحمن کی کونسی اس کو غیبی مدد آتی ہے جو اس کو پیسے آتے ہیں جو کہتا ہے جی غیبی مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے ہم بتائی نہیں سکتے نہ ہمارے پاس جواب ہے بارل کیا کہیں گے پیارے پاکستانیوں نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ